موسیقی 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 پوائنٹ کھولنے کا اعلان کیا یہ بورڈر کروسنگ پوائنٹ رمضان کے مقام پہ ہوگا جو چاہ بہار بندرگاہ سے ایک سو تیس کلمٹر کے فاصلے پر سیستان اور بلوچستان کی سرط پہ واقع ہے جبکہ یہ امید بھی ظاہر کی جاری ہے کہ پاکستان بھی اپنی جانب سے گبرد کروسنگ پوائنٹ کھول دے گا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جا سکے کیونکہ یہ سبزیاں پھل اور لائف سٹاک اور پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بہترین مقام ہے رمضان جدید معاصلاتی سہولتوں سے آ راستہ ہے اور جانوروں کو رکھنے کے بھی یہاں پر انتظامات ہیں جبکہ پشین مند کا سرطی راستہ نوسہ کلمٹر پاک ایران بورڈر کے درمیان ہے اور ان دوری سرطی راستوں کے کھل جانے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے مال بردار ٹرک کراچی سے سمان لے کے ایک دن میں ہی ایران داخل ہو سکیں گے اور ساتھی تافتان بورڈر سے داخلے کے لیے جن مال بردار ٹرکس کو اب کراچی سے کوئٹہ جانا ہوتا ہے ان میں تین گناہ زیادہ وقت لگتا ہے لیکن رمضان گبرٹ کروسنگ کھلنے سے مکران کوسٹل ہائیوے کے راستے سے یہ سفر اور وقت دونوں کم ہو جائے گا ساتھی دونوں ملکوں کے درمیان نئی سردی مارکٹس کھولنے کا بھی جائزہ لیا گیا دونوں ملکوں کے درمیان سردی راستوں سے ہونے والی تجارت اس طرح بمشکل پانچ ارب ڈالرز ہیں جو ان راستوں کے کھولنے سے کئی گناہ پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ دونوں ممالک تجارت کے فروغ کے لیے ایک جوائنٹ ایکنومک کمیشن بنانے پر بھی رضا مند ہو گئے یہ بڑی سیریس ڈیولپنٹ ہے پاکستان اور ایران کا درمیان نئی سردی راستے کھولنے کا معایتہ دوزار گیارہ میں تیپ آیا تھا لیکن سعودی عربیہ کے دباؤ کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں ہوا تھا اسہ دونوں ملکوں کے درمیان کروڈ آئل پائپ لائن اور کوئٹا زائدان چھے سو تریسٹھ کلومیٹر لمبے ریلوے ٹریک کی اپگریڈنگ ایک سو تالیس کلومیٹر نوش کی ہائیوے کی تعمیر زائدان سے کوئٹا کو سو یعنی ایک ہزار میگا وارڈ بجلی کی ترسیل کے لیے ٹرانسوشن لائن جیسے منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی ان پر بھی کام رکا ہوا تھا حالانکہ دوزار گیارہ سے تیرہ کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہت کام کیا لیکن بدقسمتی سے اس وقت ان منصوبوں میں کام نہیں ہو سکا اگر صرف ایران پاکستان گیس پائپلائن پہ جو کام شروع کیا گیا تھا اس پر ہی دوبارہ کام شروع کر لیا جائے اور مکمل ہو جائے تو پاکستان کو ملنے والی گیس بلوچستان میں بہت بڑی تبدیلی لان سکتی ہے اور اس معایدے کے تحت پاکستان کو سات سو پچاس ملین کیوبک فیڈ گیس روزانہ سپلائی ہو سکے گی جس سے چار ہزار میگا وارڈ بجلی روزانہ پیدا ہو سکتی ہے ایران اس وقت بھی چوہتر میگا وارڈ بجلی پاکستان کے راستے علاقہ مند اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو فراہم کر رہا ہے اس راپورٹ سٹی گوادر کو سو میگا وارڈ بجلی دی جاری ہے پاکستان نے ایران کے درمیان نو سو کلومیٹر طویل سرحد ہے اسے باہمی اعتماد کی ایسے فوج تائیونات نہیں کی جاتی اس سے دونوں ملکوں کو کئی کئی ملین ڈالرز کی بچت درشت کرتی کی وجہ بھی بن جاتی ہیں اب ایران کی چاہ بہار بندرگاہ سے بھارت کئی بار ایسی کاروائیاں کرتا رہا ہے لیکن اب اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ حالی میں ایران نے بھارت کو اپنے کچھ منصوبوں سے الگ کر دیا جو ایران اور پاکستان کو مزید قریب لا رہا ہے اور دوسری جانے پاکستان بھی کافی حد تک سعودی دباو سے نکل چکا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے چائنہ جیسا طاقتور ملک بھی پاکستان اور ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے تھی آ رہا ہے یعنی سعودی عربیہ کا دوست ملک بھارت کمزور ہو رہا ہے اور چائنہ پاکستان اور ایران کا بلوک مضبوط ہو رہا ہے اور یہی وہ پریشانی ہے جس پہ سعودی عربیہ دل ملا رہا ہے دوسری جانے اگر سعودی عربیہ خود ایران کے خلاف کچھ نہیں بھی کر سکتا تو اس سارے کام جو امریکہ سے کرواتا ہے صدر اوبامہ کے دور میں جو ایران کے ساتھ جہوری معایدہ کیا گیا اس کے بدلے ایران پہ تجارتی سختیاں کم کر کے جہوری سرگرمیوں پہ نگرانی پڑ گئی اب اس معایدے کو صدر ٹرمپ نے بترین معایدہ قرار دے کے اس کے لیے امریکہ کی حمایت ختم کر دی اور یہ سب ٹرمپ نے سعودی عربیہ کی محبت اور دوستی میں کیا لیکن اب سعودی عربیہ کو فکر ہے کہ وائٹ آس دوبارہ تیران کے ساتھ مذاکرات کی میس پہ آنے میں دلچسپی رکھ سکتا ہے جس سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا ٹرمپ اور اس کے دمات کے دراصل سعودی حکمران شاہ سلمان اور ان کے بیٹے ایم بی ایس کے ساتھ ذاتی تعلق آتے ہیں اور اس جو سے ٹرمپ میں صدر بنتے ہی دوہزار سترہ میں سب سے پہلا صدارتی دورہ جو ہے وہ ریات کا کیا دوہزار اٹھارہ میں صحافی جمال کشوگی کا جب قتل ہوا تو ساری دنیا نے محمد بن سلمان کے خلاف آواز اٹھائی لیکن ٹرمپ نے کھل کر کبھی اس معاملے پہ بات نہیں کی اور اس معاملے کو دباتے رہے اس طرح یمن کی جنگ میں بھی صدر اوبامہ نے امریکن آرمی اور کفی آپریشنز کے لیے فنڈ روک دیئے تھے جس کی اسے سعودی عربیہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا لیکن ٹرمپ نے اس اقدام کو ختم کر کے یمن میں کاروائیوں کے لیے سعودی عربیہ کو کلی چھوٹ دے دی تھی اب لگ رہا ہے کہ معاملہ پھر الٹ نہ جائے جو بائیڈن نے کاؤنسل براہ خارجی امور کو بتایا تھا کہ یمن میں تباہ کن سعودی جنگ کے لیے امریکہ کی حمایت ختم کر دیں گے اور سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کا پورا نیا جائزہ ہوگا اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ قطر کا بھی ہے الحدید ائر بیس میں جہاں سے امریکہ شام اور افغانستان میں اپنے فضائی آپریشنز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے قطر امریکہ کے لیے بہت اہم ہے لیکن اس کے باوجود سعودی عربیہ نے قطر کا بائیکارٹ کر رکھا ہے اور یہ بائیکارٹ شروع ہی تب ہوا تھا جب ٹرمپ نے ریاض کا دورہ کیا تھا کیونکہ سعودی عربیہ کو پتا تھا وہ جو بھی کریں گے انہیں ٹرمپ کی حمایت حاصل ہوگی لیکن اب محمد بن سلمان کو پتا ہے کہ جو بائیڈن چائنگ کے کخلیدی موالک میں اس اندرونی تنازے کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے اساں محمد بن سلمان کو اب اپنی زد چھوڑ کر ایک بار پھر اپنی سفارتی پالسی میں تبدیلی کرنی ہوگی محمد بن سلمان جو ٹرمپ کے ساتھ مل کر بھارت کے ساتھ جاب بیٹھے تھے بھارت کے ساتھ کاروبار بڑھانے گئے تھے تو اب پاکستان کو بھی پہلے کی طرح سعودیہ کا ساتھ تو نہیں دے گا اور اسے اپنے مفادات خود تیہ کرنے پاکستان کو اپنی فارن پالسی ری فیزٹ کرنی ہے ورزی بھی پاکستان نے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے سعودیہ ریبیہ سے کنارہ کیا درہا ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر پہ سعودیہ رب پاکستان کا ساتھ دینی کی بجائے بھارت کی حمایت میں خاموش تھا لیکن اب ایران نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام معاشی اور تجارتی معاملات کے ساتھ ساتھ کشمیر کے معاملے میں بھی ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان نے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا تھا وہ بلکل صحیح ثابت ہوا ہم ایک کشمیر جیسے معاملے پہ اپنے حمایتی مل رہے ہیں جبکہ سعودیہ رب جس نے پاکستان جیسے دوست کو چھوڑ کے بھارت اور امریکہ کا ساتھ دیا اب وہ ٹرمک کے جانے جو ایسے مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں آنے والے دنوں میں سعودیہ ریبیہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور میں آکھا بتاؤں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی اسرائیل کی سپورٹ ہے اسرائیل کھل کر ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل جو ہے اس نے تو اوپن بھی کہہ دیا کہ اگر ایران کے اوپر سے پاکستان نرم کی گئی تو اس سے جنگ ہو سکتی ہے ایسے میں جنگ ہوتی ہے تو آپ یقین کریں اسرائیل کا ساتھ سعودیہ ریبیہ کو دینا پڑے گا کیونکہ جہاز اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے بغیر سعودیہ ریبیہ میں ری فیول ہوئے اور اس کی ائر سپیس کو یوز کیے بغیر تو مسلم اما کے لیے آنے والے دن انتہائی خطرناک ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بشو لکمان یوٹیوب چانل میرے اللہ میں بشو لکمان ہے آنٹی در نیکس ٹائم اللہ حافظ